شاید آپ کو معلوم نہ ہو آپ کو اسی بحار کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں اور یہ واقعہ پٹھنا کی سرزمین کا بتلاتا ہوں آج سے کوئی تقریباً بیس بائیس سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بہت ہی غریب دھوبی کپڑا دھلنے والا جو دوسروں کے کپڑے دھل دھل کر پیسہ کماتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا لیکن اس نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کے سلسلے میں اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے چکر میں اس نے اپنے دن راتیں کر دیا اور اپنے چھوڑے سے بچے کا نام پٹھنا کے کونوینٹ اسکول میں لکھا دیا بچہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا پڑھتا گیا اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کسی طریقے سے انٹر کر لیا انگلیش میڈیم اسکول کونوینٹ اسکول سے پڑھنے کے بعد چونکہ وہ دھوبی ایک منشٹر کے کپڑے بھی دھوتا تھا اس لیے منشٹر سے اس کے کسی طریقے سے اچھے تعلقات ہو گئے اور اس نے منشٹر سے سفارش کر کے اپنے بچے کی عالی تعلیم کے لیے گزارش کر کے اس کو لندن بھیجوا دیا محلے میں بڑا شوق تھا خوشتہ ایک دھوبی کا بیٹا واہ دھوبی کی قسمت دے گو دھوبی نے کیا اپنے بچے کو پڑھایا آ دھوبی کا بیٹا تو آج لندن میکسپولڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یہ بیٹا چار سال کے لیے لندن چلا گیا اس زمانے میں موبائل نہیں تھے اس زمانے میں ٹیلی فون یہ ریسیبر والے تھے یا لیٹر ایک سال تین سال سالے تین سال مکمل کرنے کے بعد بیٹے نے ایک لیٹر لکھا اپنے باپ کو پتا جی بہت اچھی پڑھائی چل رہی ہے ہمارے یہاں اور آپ ہماری طرف سے چنتہ کرنا چھوڑ دیجئے میں نے یہاں انگلیش میں یہ یہ ڈگری لے لی ہے اور میں نے یہاں اپنے مزاج سے اپنی عادت سے میل کھانے والی ایک کرشن لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے باپ کو دھکا لگا لیکن سوچا کہ یہ بیٹے کی پرسنل زندگی ہے چلو شادی کر لی کوئی بات نہیں اس کو اس کے مزاج کے مطابق لڑکی مل گئی اچھی بات ہے پورے چار سال کرنے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا کہ پیدا جی میں فلا فلا دن دلی اتروں گا اور پھر دلی سے فلا فلا ٹرین سے میں پٹنا کی اسٹیشن پر اتروں گا آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا اس چار سال کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا بابا بی بھی دھوبی تھا لوگوں کے کپڑے دھول کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کی عادت تھی پتہ چلا کہ آج میرا بیٹا دلی اتر گیا اور ٹرین پر بیٹ کر کل آئے گا باپ اپنے ہی ہلیے میں چند لوگوں گھلے کر اسٹیشن پہنچتا ہے ان عیسائی مشنریوں نے کیا دیا اور کونونٹ اسکولوں نے کیا دیا وہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو برا لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن سنیے یہ حقیقت ہے مدرسوں سے نفرت کرو گے تو یہ دن دیکھنا پڑیں گے ٹرین آتی ہے ایک کوچ سے لڑکا نکلتا ہے اور اس کی کرشن بیوی بھی نکلتی ہے جو بھی ہندی سے ناواقف ہے جو بلکل ہندی نہیں جانتی ہے پٹھنا کی ریل ویسٹیشن پر یہ لوگ اترتے ہیں گلے یہ لیں ملا جاتا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو فرت محبت میں سینے سے چپکا لیا کہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے کرشن لڑکی تھی وہ کیا جانے بھارتی سب بیتاگو نہ اس نے سر پہ اڑھنی ڈالی اور ہندو بھائیوں میں جیسے پیر چھوے جاتے ہیں سسر کے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا باپ نے سوچا کہ ہم انگلینڈ کا جو حال ہے وہی ہوگا یہاں آئے گی تو دھیرے دھیرے سب دیکھ لے گی سبل جائے گی باپ نے فرت محبت میں اپنے بچے کا اپنے بیٹے کا اپنی بہو کا سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا ہے باپ باپ ہوتا ہے چلو اب میری غریبی کے دن دور ہو جائیں گے میرا بیٹا پر لکھ کر آیا ہے منسٹر سے بات کر کے اس کو نوگنی لگوا دیں گے یا اتنی بڑی ڈگری مل گئی ہے وہ اس کو خود ہی نوگنی مل جائے گی فرت محبت میں باپ نے سامان اٹھا لیا اپنے سر کی اوپر اور لے کر چلنے لگا اس کی بی بی سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون آدمی ہے اور کلیوں کی طرح اپنے سر پر سامان کیسے لاد لیا اس نے پوچھا ہو ایز ہی کہ نے شن لڑکی اپنے پتی سے ہس بینڈ سے پوچھتی ہے وہ کون ہیں جس نے یہ سامان اپنے سر پر لاد لیا چار سال لندن میں پڑھن کر آنے والے لڑکے نے دیکھا کہ میری بی بی میری باپ کو بہت بری نظروں سے دیکھ رہی ہے اور ایسا تو کبھی لندن میں ہوتا نہیں تھا تو اس نے آئیڈنٹیٹی چھپا لی یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے اس نے کہا کیا ہوا کہ ہوئی اس دی کون ہے لڑکے کے موں سے جملہ نکلا ہی اس مائی سرونٹ یہ میرا نوکر ہے باپ چاہے کتنا بڑا گوار رہا ہو لیکن ٹوٹی پھوٹی اتنی انگریزی تو جانتا ہی تھا باپ آگے آگے سامان اٹھا کر چل رہا تھا جب اس کی بیوی نے پوچھا ہوئی تھی وہ کون ہے اور اس پر بیٹے نے جواب دیا تو قدموں کی نیچے سے زمین سرک گئی فل کو چوڑ لگی ایک مرتبہ تو سوچا کاش زمین پھڑ جاتی میں زمین میں دھس جاتا کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو کونوینڈ میں ڈالاتا کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے منسٹر سے سپارش کر کے میں نے لندن پڑنے کے لیے بھیجاتا اور کیا لندن میں چار سال رہنے کے بعد یہ وہ سیکھ کر آئے گا بیٹے نے جو جواب دیا اس پر باپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا صدمہ فیوچر کو لے کر مستقبل کو لے کر ہونے لگا کہ اب میری زندگی تو چند دنوں کی ہے یہ انگریز عورت جو میرے گھر میں آ گئی اس سے جو بچے پیدا ہوگے ان بچوں کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو بھی اپنی ماں سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا یہ عورت اس کو اپنی ساس مانے گی یا نہ مانے گی ادھر میں مر گیا تو میری بیوی کا ہی دردر کی ٹھوکر نہ کھانے لگے دو ٹائم کا کوئی کھانا بھی دے گا یا نہ دے گا یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے پھر بھی عورت کے سامنے اس کی نئی بیوی کے سامنے اس باپ نے اپنی زبان نہ کھولی اور سامان لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور ایک کمرے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے اور خود نوکروں کی طرح رہنے لگا کہ میری بہو کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ میرا باپ ہے ورنہ کیا سوچے گی اور میرے بیٹے کی عزت میں کہیں فرق نہ آ جائے بیٹے کو ایک نوکری مل گئی وہ آفیس جانے لگا باپ اپنے بیٹے کا لنچ لے کر کبھی کبھی آفیس جاتا تھا لوگ اس سے پوچھتے تھے بیٹے سے یہ کون ہے اس وقت بھی وہ سچائی بتانے سے انکار کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے کبھی کہتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے کبھی کہتا تھا یہ میرے جاننے والے کے باپ ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ایک دن کسی نے پوچھا بھئی بتاؤ یہ روزہ نہ آتا ہے یہ کون ہے باپ آج غصہ برداشت نہ کر سکا اور باپ نے چھوڑتے ہی کہہ دیا بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں تاکہ سب کے سامنے احساس ہو سکے لوگوں نے کہا کیا ملنا کہا یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کی ماں کون ہے اور میرا اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہے یعنی وہ میری بی بی ہے لڑکے کو آج بڑی شرم آئی کہ سب کے سامنے باپ نے اپنے آپ کو میرا باپ کہہ دیا اس نے کونٹ میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا اور ایک نوٹس بیج دیا اور اپنے باپ کو حکم دیا کہ کونٹ میں یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں ورنہ زندگی تمہاری تباہ کر دوں گا مقدمہ لڑواتے لڑواتے میرے پیارے ساتھیوں وہ مقدمہ پٹھنا کیا دالت میں چلا لیکن بھارت کا کیا دالت اتنی جلدی فیصلے کہا کرتی ہے مقدمہ لڑکے رہتے ہیں مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی باپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے یہ باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ دھوبی مر جاتا ہے میرے بھائیوں غور کرو کہ کونونٹ سکول میں اس نے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا ایک اچھا اچھی پڑھائی پڑھے گا عالی تعلیم حاصل کرے گا لندن بھیجا سے بارش کر کے کہ پڑھ لے کر آئے گا تو میری قریبی دور ہوگی فیوچر اچھا ہوگا لیکن کیا معلوم تھا کہ مجھے اس بیٹے کو اپنا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مقدمہ لڑنا پڑے گا اور میرا بیٹا اس بات پر میری اوپر نوٹس بھیج دے گا کہ تم میرے باپ ہوئی ہو کونڈ میں ثابت کرو میرے پیارے ساتھی ہو آج کی موجودہ تعلیم میں اور موجودہ کونونٹ عیسائی مشتریوں نے باپ اور بیٹے کی تمیز اس کو بھی ختم کر دیا ہے غور کرو وہ امریکہ اور غور کرو وہ لندن جہاں آج بھی جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ جلدی سے یقین نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا یا کسی دوسرے کا جہاں آمارہ نسلوں کی بھرمار ہو جہاں شادی سے پہلے لڑکیاں مائیں بنتی ہو جہاں جسم کو اپنی پروپلٹی سمجھا جاتا ہو کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پتی استعمال کرے میری باڈی میری جسم میری مرضی کا نعرہ لگتا ہو کہ یہ میرا ہے میرا جسم ہے میں جہاں چاہوں استعمال کروں جہاں شادی کے بعد بھی ایک پتی کو اپنی پتی کی بوڈی پر پورا حق نہ ہو آج ارزی وہی سے نکلنے والی سائیت اور وہی سے چلنے والی یہ کانوینڈ سکول میرے بھائیو آج ہمیں کہاں پہنچائیں گے کس دیلین پہ پہنچائیں گے اس مرتبہ کا ریکارڈ دیکھو امریکہ کا ریکارڈ ہے ایک کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بنی ہیں یہ امریکہ کرکارڈ ہے اس سال کا ایک کروڑ لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن گئی ہیں یہ وہ لڑکیاں ماں بنی ہیں جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا تھا یعنی بچہ نہ ہو روکنے والی دوائیں یا روکنے والی چیزیں استعمال کی تھی اس کے باوجود حمل ٹھہر گیا جن لوگوں نے استعمال کی ہوں گی اور وہ کامیاب ہو گئی ہوں گی اور حمل نہیں ٹھہرا ہوگا اگر ان کی تعداد جوڑی جائے تو کہاں تک پہنچے گی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ ان کا ان کی گنتی ہے جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا اور پھر بھی حمل ٹھہر گیا ذرا تصور کرو جہاں حرامی بچوں کی کمی نہ ہو سڑکوں پر ٹہلنے والے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا اصلی باپ کون ہے وہاں سے نکلنے والی عیسائیت اور وہاں کے پیسوں کے چلنے والے یہاں کونونڈ سکول اور ان کو انونڈ سکولوں میں پڑھنے والی ہماری اولادیں اور ہم سمجھستے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا عقیدہ محفوظ رکھیں گے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور لکھائیں گے اور بہت بڑا عادی بناتیں گے اور اسلام کی ہم حفاظت کر لے جائیں گے میرے بھائیو سازشوں کا جال بچھا ہے سازشوں کا جال شاید آپ کو معلوم ہے جس دن اتر پردیش کے اندر دوبارہ مخمنتری بنا ہوا یوگی عادت نات جس دن پچیس مارچ کو شبت لے رہا تھا شبت دوبارہ مخمنتری بننے کی شبت جس وقت وہ شبت لے رہا تھا اسی وقت بہرائج کے ایک مدرسے پر بلڈوجر چل رہا تھا ذرا تصور کریں گے آپ ہمارے خلاف کتنی سازشے ہو رہی ہیں ہمارے خلاف کتنی پلاننگ ہو رہی ہیں ہماری لڑکیوں کو کالیجز اور یونیورسٹی میں جگہ پڑھانے کے نام پر دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پڑھو لڑکیوں کو پڑھاؤ اپنی لیکن اندرونی سازشی ہے کہ ان بچیوں کو اپنے گھر کی بہو بناو دو چار بچے پیدا کر کے ان لڑکیوں کو طلاق دو بگاؤ اور بچوں کو آپ نہ لو میرے بھائیوں ان سازشیوں کو کون بے نقاب کرے گا اور کون سمجھے گا ایک دو مولوی بے نقاب کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اس کو اپنے گریبانوں میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے تو یہ یوٹیوب چینل چلانے والے اس پر تھمب بنا بنا کر اور ایسی ایسی ہیڈن ڈال ڈال کر ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس مولوی کو دوبارہ بولنے کی جرت نہ ہو اور ہمبت نہ ہو میں حکومت سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا ان چینل والوں سے پریشان ہوں جن کو آپ لوگ انڈری دیتے ہیں اور یہ موبائل والے ہل سلسوں میں آ کر یہاں لگا دیتے ہیں آپ ان کے اوپر بینڈ نہیں لگا پا رہے ہیں آپ ان کو روک نہیں پا رہے ہیں اس لئے میں نے خود اپنے آپ کو روک لیا ہے کہ اب میں ایسی جگہوں پر نہیں آؤں گا کہ جہاں آپ لوگ ان لوگوں کو نہ روک سکیں یہ اپنی انکم کے چکر میں آج دیکھئے ایک یوٹیوب چینل پر میری تقریر آئی میں نے بتایا ایک حدیث تھی کہ کوئی شوہر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے سے اگر روکتی ہے تو اس پر لانت ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اپنے بستر پر آنے سے نہ روکے یعنی اگر وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تو کرے ان نے تھمب بنایا اس پر اس میں ایک لڑکا اور لڑکی کو ساتھ میں سلایا لٹایا اور اس پر ہیڈنگ ڈالی کہ اپنے پتی کو ہم بستری سے روکنے والی عورت کا انجام میرے بھائیو چلو ٹھیک ہے ہم بستری سے روکنے والی کا انجام لگ دو لیکن لڑکے اور لڑکی کا پھوٹو بنانا اور ان کو سلانا یہ تھم بنانا ضروری تھا ایک ساتھ لٹانا اور آدھے ننگے کپڑوں میں یہ تھم بنانا ضروری تھا کیا ان تصویروں کے ذریعے آپ جو پیسہ کمارے ہیں کیا یہ حرام نہیں ہے آپ کے لئے جائز تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائلوں میں مولانا جرجیس صاحب کی سیلفی لیں چلتے وقت ایک صاحب ہماری فوٹو لے رہے ہیں تقریر کے بعد اپنے موبائلوں میں لے رہے ہیں اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا ہے تقریر ہو رہی ہے چلو بن گئی ریکارڈ ہو گئی یوٹیوب پہ ڈل گئی پوری دنیا نے سن لی چلو ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن آپ موبائلوں میں سیلفی لیں اپنے ساتھ رکھیں یہ اسلام نہیں ہے اللہ کے ربی نے فرمایا اِنَّا شَتَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَبِّرُونَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا کس کو؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہارڈ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں کھیجتے ہوں گے جو تصویریں بناتے ہوں گے پاسپورٹ میں فوٹو کھیجنا ضروری ہے اس وقت لے لو آدھار کارڈ کے لیے فوٹو ضروری ہے چلو لے لو لیکن دکان پہ بیٹھے اپنی سیلفی لے رہے ہیں بھیج دیو جرجی صاحب آپ کے پاس آیا ہو چاہے پی لیجی آپ چاہے پیلا رہے ہیں فوٹو لے لی بھیج دی دیکھے جرجی صاحب ہماری دکان پہ آیا اتنی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عذاب ہوگا اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا جہنم کا حلقہ عذاب تو یہ ہے کہ ایک چنگاری پیر کے نیچے رکھ دی جائے تو دماغ کھولے گا ایک چنگاری جہنم کی آگ کی پیر کے نیچے رکھ دی جائے یغلی منہما دماغو تو اس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا جیسے پانی ابلتا ہے ایسے دماغ ابلے گا جب حلقہ عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کا کیا ہوگا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویریں لیتا ہوگا